اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مار چینل سموکا ڈھابا شاد رہیں آباد رہیں اور اللہ پاک اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ناغہانی آفات سے بچا کے رکھے آمین سومامی سموکا ڈھابے میں میں پھر آگئی ہوں آپ نے میری بیٹی کی ویڈیو دیکھی ہوگی اور یقینن آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی ایکشلی اس کو پنجابی نہیں بولنا آتی اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا لوجک ہے کہ ان لوگوں کو میں نے پنجابی بولنا کیوں نہیں سکھائی لیکن اس کا بہت دل ہے جیسے اب بچے بڑے ہوتے ہیں وہ ایسے دیفرنٹ انوارمنٹ میں بیٹھتے ہیں لوگ اتنے مزے سے پنجابی بول رہا ہوتے ہیں تو ان کا بہت دل جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی پنجابی سکھیں تو اسی لیے اس نے کہا کہ میں کیوں نہ آپ کے ویورز کے ساتھ آپ بیزی تھی اور میں نے ان کے ساتھ ایک بریانی کی ریسیپی شیئر کر دی وہ بھی پنجابی میں تانکیو ویری مچ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اسی طرح ہی آپ لوگ مجھے پسند کرتے رہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے اور مزے مزے کی ریسیپیز دیکھتے رہے چلیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کونسی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں آج جو میں ریسیپی شیئر کروں گی وہ آپ لوگ سہری میں بھی کھا سکتے ہیں اور افطاری میں بھی کھا سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب روزہ کھلتا ہے تو ساتھی کھانا کھانا پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ لوگ تلیوی چیزیں کھائیں یا سموسے پکوڑے یا اس ٹائپ کی چیزے کھائیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں پانی پتے ہیں اور پھر بس کھانا کھا لیتے ہیں تو اگر آپ لوگ کفتاری میں بھی یہ کھانا چاہتے ہیں یا دینر میں کھانا چاہتے ہیں یا سہری میں کھانا چاہتے ہیں یہ ٹوٹل آپ کی اوپر ہے کہ آپ کس وقت بنائیں گے اور کس وقت کھائیں گے لیکن میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے گولا کباب اس کے لئے جو انگریڈینٹس میں نے یوز کیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے یہ جو کیمہ ہے یہ تقریباً ہاف کیجی میرے پاس کیمہ ہے ٹھیک ہے کیمے کے اندر جو گولا کباب بنانے کے لئے جو چیزیں یوز کروں گی اس میں ٹو ٹیبل سپون میرے پاس فرائی کیاوہ پیاس ہے تھری ٹیبل سپون بریڈ کرمز ہے چار سبز مرچے ہے ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا تھا اور دو ٹیبل سپون میرے پاس ہے سبز دھنیا اور ٹو ٹیبل سپون آلمنڈ پاودر ہے یہ دیکھیں بادام کا یہ پاودر ہے یہ آپ اگر ہے تو ڈال دیں نہیں ہے تو کوئی ایسا ہارڈن فاس رول نہیں ہے کہ نہیں جی بادام نہیں ڈالیں گے تو نہیں بنے گا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ اب چونکہ بادام بہت زیادہ مہنگ ہوتے ہیں جو میں نے بھی یہ بادام لیے میں یہ خوبانی کے بادام ہیں یہ میں اکثر یوز کرتی ہوں یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں اور سستے بھی ہیں تو آپ لوگ خوبانی کے باد ہمارے کے پاس کام شاپ کیپر سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو کیما ہے اور یہ والے انگریڈینٹس ہیں سارے اور اب اس میں جو مسالے ایڈ کروں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں 1.5 تی سپون میرے پاس نمک ہے 1.5 تی سپون پی سیوی لال مرچ ہے 1.5 تی سپون میرے پاس پی سیوی کالے مرچ ہے اور 1.5 تی سپون ہی پی ساوہ گرم مسالہ ہے ٹھیک ہے یہ جو ساری چیزیں مکس کروں گی اور ان کو چاپ کروں گی چاپر میں ٹھیک ہے چاپر آئیس کرتی ہوں ان ساری چیزوں کو پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور تقریباً کورٹر کپ میں آئل ڈالوں گے اور کباب بنا کے ہم اس میں اس کو سٹر کریں گے اور اس کو دم میں اس کو پکائیں گے اس میں کوئی پانی وکیرہ نہیں ڈالے گا اپنے ہی پانی کے ساتھ وہ بنیں گے اور یہ والے جو مسالے آپ دیکھ رہے ہیں جو سبزیاں دیکھ رہے ہیں یہ ہم لوگ لاس میں ایڈ کریں گے جس کے لیے میں نے تین ٹیماتر لیے تھے دو پیاز لیے ہیں یہ دیکھیں تقریبا 3 ٹیبل سپون میرے پاس ادھرک تھی وہ میں نے اسے جولین کٹنگ کر لیے 8-10 میرے پاس سبز مرچے ہیں درمیان میں سے میں نے کٹ لی ہے اور 4 ٹیبل سپون سبز دھنیا ہے کورینڈر یہ ہم ایڈ کریں گے چلیں جی اب میں اس کا پروسس سٹارٹ کرتی ہوں آپ جلدی سے جائیں اور جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں پلیز آپ بھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر میں فالو کر سکتے ہیں سموں کا ڈھابا چلیں جی اب میں یہ سارا پروسس کر کے ان کو چوپر میں چوپرائز کرتی ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں چوپر میں ڈالی ہیں اب میں ان کو چوپرائز کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کیمہ جو ہے وہ بلکل چوپ ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈالوں گی اس میں اس میں بتا دوں کہ اس وقت اس کے کیسے یہ ٹھیک ہے یہ سارا میں اس سے صاف کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب ہم اس کے کباب بناتے ہیں وہ میں آپ کو ایک بے بنا کے دکھاتی ہوں اور پھر باقی جو ہے وہ پھر میں بنا کے سارے دکھاتی ہوں ہاتھ پہ ذرا سا ایسے پانی لے کے تک کہ یہ چپکے مک ٹھیک ہے ہم اس کے اس شیپ میں بنائیں گے جب ہم اس طرح تھوڑا سا کیمہ کو اس طرح دبا دیتے ہیں پھر یہ کھلتا بھی نہیں ہے ٹوٹا بھی نہیں ہے ویسے تو ٹوٹے گا نہیں کیونکہ اس میں بیڈکرمز بھی ڈالے ہوئیں اور اس کو چوپرائز بھی کر دیا اچھا سا ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا بنانے کا کوئی کیسے بناتے ہیں کوئی کیسے بناتے ہیں تو میں یہ دیکھیں ایسے بناتی ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے سارے کباب بنا لی ہیں اور میں نے پین میں کیا کیا ہے کہ تقریباً یہ دیکھیں اب میں اس کا چھولا جلا کے ذرا تھوڑا سا اس کا اوئل تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اور پھر ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں کباب ٹھیک ہے آپ جلدی سے جائیں آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے سموں کا ڈھابہ سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی اب میں یہ کباب سارے اس میں ڈالوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ تھوڑا سا اس کو پھرکھا کروں گی جب یہ پھرکھا ہوں گا پھر میں اس کو پھرکھا کریں اس کا چولا آہستہ کر دیں گی اور اس کی سٹیم میں ہی یہ سارے پکیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے زیادہ بن گیا ہے یہ لیکنے کیسے ہی ڈال لیتی ہیں چلیں یہ سٹر ہوتا ہے اپنے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ سٹر ہوتا ہے اس کو ایسے کریں تاکہ سائے سائیدوں سے پھو جائیں پھلتم ہلکے ہاتھ سے دیکھیں پھلتم ہوتا ہے اس کے پر سائنگ افیکٹ بھی آ جائے گا اور ماشاء اللہ یہ غل بھی جائیں گے اس کی مصالے آپ لوگ اپنے حساب سے اگزز کر سکتے ہیں ویسے رمضان میں تو دیل بھی ہوتا کہ ہلکے مصالے ہیں بہت زیادہ سائید اچھٹ پٹی چیزیں ہیں وہ ہلکے لئے اسی اکسید نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آمد رہے ہیں اس کا ابلی بھوک دیتی ہوں اور اس کا تھوڑا ہلکی آنچ پر یہ پکے گا تھوڑا سا اچھا سا یہ گل جائے گا پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 یہ ہوگے ہوں آپ کو یہ شرینک ہو جاتے ہیں لوگوں کو چلیں اب میں اس کے اندر ایٹ کریوں گی تاکہ اس کا وہ flavor ہے وہ ان مجھے ٹیابل کو انگر بھی آجیں سب سے بہنی کلاس اور اب اس کا چولہ ہمیں تیز کر جانا ہی کیا یہ بہتی زبرتیز ہے دیکھیں تھوڑا سا آئل ڈالنا بٹہ بھیٹھا اس سے بھی کم آئند آگے اور یہ کتا مزیدہ ہے تو اسے آئل ہی مزیدہ کھانا کیا ہے سب سے ہمنا سب سے ملچے اور کماتر بھی اب اس میں آگے ہیں اس کو بس ہم ہلکا سا مکسر ہوں یہ دیکھیں کتنا کالرکول اور کتنا صورت دست ڈال رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے اور تم مجھے بتانا ہے کہ اس کے لئے آپ لوگ پرمائش بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ پرمائش بھی کر سکتے ہیں ایسے میں پوری کو فش کروں کے رمضان میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ریسپیز شیئر کروں وہ بہت زیادہ آئلی منا ہوں لیکن پکوڑیں تو بننے ہی ہیں آپ کو پتہ پکوڑوں کے بغیرر تو گستر خان خالی خالی ملتا ہے سب سے دیکھیں اس کو بہت زیادہ میں پکانا مرنہ سب سے بہت زیادہ سب سے ملتا ہے اور سب سے ملتا ہے سب سے ملتا ہے سب سے ملتا ہے اس کا چلا بند کریں شکر کریں شکریہ دوامی جاد رکیگا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی